گنیش اتصف کا جشن اختتام پذیر ہوا لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور عظیم الشان شعبہ یاترہ میں حصہ لیا جو کہ پورا من طریقے سے گزری شہر اور ٹائنگ بند کی سڑکیں کچا کچ نظر آئی ایک فضائی منظر سے لوگوں کے سمندر کی ایک جھلک نظر آئی جو کہ گنیش کی جلوس کے دوران گرپتی بپا موریا اور گنیش مہاراج کی جائے کے نارے لگاتے ہوئے دھول اور گانوں کی تھاپ پر ناچ رہتے خراب موسم کے باوجود بھی بڑے ہی جو شکروش میں ان کے کوئی کمی نہیں آئی دو سال کے وقفے کے بعد گنیش نمرجن کا تہوار جو شکروش سے منایا گیا شعبہ یاترہ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تہوار کے اختتام پر رنگ بھر دیا حکومت نے شعبہ یاترہ کے ہموار انعقاد اور سب سے اونچے پچاس فیٹ مورتی کے ویسرجن کے لیے وسیع انتظامات کیے تھے جو کہ خیرت آباد گنیش کے نام سے مشہور ہے خیرت آباد سے کرین نمبر چار پہنچنے میں جلوس کو چار گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا پولیس نے کڑی سیکیریٹی انتظامات کیے تھے اور تمام تر بہترین انتظامات کے دوران اس سال ویسرجن کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اچھی خاصی تعداد میں مورتیاں مٹی سے بنی تھی اسے ویسرجن کے دوران بتوں کو خاص اور زیادہ احتیاط سے سمالنے کی ضرورت پڑھ رہی تھی حکام کے مطابق چالیس ہزار سے زیادہ مورتیوں کو حسین ساغر اور حیدرباد اور آس پاس کی دگر جیلوں اور مسنوی طالبوں یعنی بیبی پانس میں ویسرجن کیا گیا شعبہ اعترال شہر کے جنوبی حصے بالاپور سے شروع ہوئی جو کہ پرانا شہر موظم جاہی مارکٹ اور شہر کے دگر حصوں سے گزر کر حسین ساغر تک تقریباً بیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے مختلف محکوموں نے آخری ویسرجن کے دن کے لیے وسیع انتظامات کیے تھے بڑے جلوس نے پورے شہر کو ٹھپ کر کے رکھ دیا تھا مختلف محکوموں نے پورے شہر کو ٹھپ کر کے رکھ دیا تھا